اسلام علیکم شہیر صاحب جی میں شہیر ہوں یا اللہ آئی اچھا کچھ تو بتائے کیا ہوا کچھ پتا چلا کچھ نہیں بس یہی کہ وہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتے پہلے سے جانتی ہوگی ایسے اچانک تو کوئی شادی نہیں کرتا دیکھو ہر بات سوچ سمجھ کے کرنا پہلے ہی بہت باتیں ہو گئی ہیں میرا تو مو ہی نہیں رہا کسی سے کچھ کہنے کو افسوس ہے کہ آج کل کے بچے اپنے آپ کو کتنی مشکلات میں ڈال لیتے ہیں پہ ہم نے تو گھر نوکری یا شادی اس کے لاؤں کچھ دیکھائی نہیں اب کریں گے کیا لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی جان کے جانے کے بعد سکی بھتی جی کا خیال نہیں رکھا ہم نے اسی لئے تو اس کے ماموں بھی پریشان ہیں پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے اس سے شادی منیب کو پتا ہوگا منیب نے تو حدی کر دی ہے پہران سے جا کے مائرہ کوئی چھوڑ گیا واپس آگیا میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ جنید بھائی کے بعد اس کی ذمہ داری اب ہم لوگوں پر ہے جیسے بھی ہو جا کے اس کو لے کیا ہو لیکن مجال ہے آپ خود بات کرنے میں نہیں اس سے بات کرتا بتا نہ اسے غصہ کس بات کہا رہا ہے مجھے کیا بتا تو پھر کیا کریں چھوڑ دے ایسی چھوڑ کیسے سکتے ہیں اس کے ماموں جا رہے ہیں اسے لینے بس اللہ سے دعا کرو کہ مان جائے یہ میری بہن نائلہ ہے بہن کو تو آپ جانتے ہیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مائرہ کافی رات ہو گئی ہے اور آپ کی امی انتظار کر رہی ہے چلے ارے آپ چائے تو پی کر جائے گے نہیں نہیں شکریہ دراصل اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر آئیں گے تو پی لیں گے ہر جملے میں جھوٹ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں نا تو آپ ہی سے کہوں گا جھوٹ میں نے کیا جھوٹ بولا پہلی جملے میں آپ نے کہا آپ کو مل کے خوشی ہوئی دوسرے جملے میں آپ نے کہا کہ دوبارہ ملیں گے جبکہ نہ آپ کو ہمارے سے مل کے کوئی خوشی ہوئی اور نہ آپ ہم سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں ہے کہ نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں میری ٹانگوں میں سینس نہیں ہے لیکن میری آنکھوں میں تو ہے بارہ اللہب کوئی در اس لیے بلایا تھا تاکہ یہ بتا دیں کہ یہ میرے سے شادی کرنا چاہتے ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ایک دوسرا سر اب وہ مان گئے تھے بس کہہ رہے تھے کہ پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے کمانگ نہیں کر دیں گے ان کو یقین نہیں آرہا سوچ رہے ہیں تم کسی اب آئیت سے کیسے شادی کر سکتی ہو بارہال ہفتے کو ہماری شادی ہے بارہال لے کے آئیں گے آپ تیاریاں کر لیچے اچھا اجازت آفز آو گیٹھا مجھے مجھے آؤ مجھے مجھے صاحف صاحب بتاو کیا بات ہے ہمارا کوئی بات نہیں ہے پپا میں اس سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اگر وہ پیرالائز نہیں ہوتا نہ پھر بھی میں اس کی شادی اس سے نہیں کرتا آپ کو نہیں پتا بہت بتتمیز ہے اس سے تمیز ہی نہیں ہے چھوٹے بڑے سے کس طرح بات کی جاتی ہے ارے میرے ہی موں پہ مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا بہت سینسٹیو ہے وہ اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں لو کر لیں بات اب ساری زندگی یہ اس کی طرف سے معافی مانگتی رہے گی اچھا مجھے بات کرنے دو بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ کو مجبوری ہے کیا کوئی زبردستی کر رہا تمہارا کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے میں اس سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں اس کو میں پسند کرتے ہوں اس کو آپ لوگ سیٹرڈے کو آجیں شادی ہے دل بر او دل بر یہ کیسا سفر ہے چاہت میری ہر کیوں بے اثر ہے عشق تو رتبہ پوچھا کرے ہے ہم کو لگی رے کسی کی نظر ہو پی آرے ہو پی آرے کس راہ چڑوں میں چڑوں کس گئی ہو پی آرے ہو پی آرے ایسی محبت سے نفرت بھلی میں میں عزیر محبت ہو گیا میں فقیر محبت ہو گیا میں عزیر محبت ہو گیا میں فقیر محبت دھو گیا پیار 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 اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس آخر تمہارا گھنگٹ اٹھاؤں گا تو یہ تمہاری مایوسی کی لمبی داستان کی ابتدا ہے جاؤ کپڑے بدل کے اوپر آئندرز پیٹ کے سائیڈ پہ نہ پیٹنا یہ میری سائیڈ ہے پیار لیکن میں تو اس ویلچے پہ بھی خود نہیں بیٹھ سکتا رشتم کی رات کو کسی بھی فقت مجھے ضرورت پڑھ سکتی ہے کافی امپیرسنگ بات ہے بہتر ہے تمہیں اس کمرے میں ہی ناس پہ کرو تمہیں کہاں جاؤں ہم سے یا نائلہ سے بات کرلو تمہیں گھر میں کہیں بھی سیڈل کر دیں گی صرف آج رات کیلئے اگر میں آئے رکھ جاؤں آج کی رات کو موت ساتھ ہو نہیں جانا اس لیے بہتر ہے تمہیں ہوا لٹے کرنا لولو موسیقی 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 سو گئی حالی ہاں سو گئی پوچھا تو نہیں انہوں نے کوئی شادی کے بارے میں اب وہ ہر چیز سے وہ بڑھ رہا ہے آپ کب جا رہے ہیں ہاں پیکنگ تو کر لی ہے کچھ چیزیں ہیں اونے پونے بیچ کر گھر کرائے پہ لگا دوں گا اور باجی کو لے کے چلا جاؤں گا فرمان گئی ہے اس بات میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں ہے اچھا تم فکر نہ کرو اب ہم آگئے ہیں نا ہم سب سنبھال لیں گے وہ باجی نے کافی سامان جمع کیا تھا دونوں بیٹیوں کے لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پہنچا دیں اچھا وہ بھی پہنچ جائے گا مونیب تم دیانہ بیٹا کیوں میرے مطلب ہے میرے جانے کی کیا ضرورت رائیور ہے تو صحیح بس کیا دچھواتے ہیں اے بھائی سوبر ناشتہ بھی تو پہنچانا ہوگا نا پہنچا دیں نا سوری میں جا سکتے کل کلاس ہے میری کل ادوار ہیں کبھی کبھی کوئی کام مرضی خلاف بھی کر لیتی وہ ہم بات سمجھنے کی کوشش کیا ہے وہ عجیب پاکل آدمی ہے اگر میرے سامنے اس نے مائرہ سے برا سلوک کیا نا میں پرداشت نہیں کر پاؤں گا آپ میں سے باہر ہو جاؤں گا میں کیوں برا سلوک کرے گا وہ صحیح کیا رائیور بہت بتمیز انسان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ارہا نئی نویلی دلہن سے کون بتمیزی کرتا ہے باجان وہ کر سکتا ہے بہرحال وہ مائرہ کا شہر ہے اب برداشت کرنا ہوگا تو اسے دوستی کوئی ہش کرو گیٹا یاد رکھو برے سے برے انسان میں بھی کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے دھوننے کوئی ہش کرنا میں کیوں میں نے کیا کیا میں کیوں کرو اتنا طرح دت ارہ بھئی اب تم ہی ہو یہاں اس کے ہم لوگ تو چلے جائیں گے اب اسے اس طرح لاواریسوں کی طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس نے یہ لائف اپنی مرسی سے چھوڑے وہ کتنے دیں اس کو ہم گیا کر سکتے ہیں ارہ بھئی سپورٹ کر سکتے ہیں فیملی اور کس لئے ہوتی ہے ہم اکیلے بھی ہوں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ سارا کنبہ ہمارے پیشے کھڑا ہے اور ہم اکیلے نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی